مولا آپ کو سلامت رکھے عزیزہ نے محترم میں نے جس آیائے و جیتا کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ ساتھ ماہ پارا شروع ہو رہا ہے اللہ عز و جل وہ رحمان اللہ وہ رحیم اللہ وہ کریم اللہ وہ پنسطن کا خلق کرنے والا اللہ وہ علی و بطول و رسول کا خالق اللہ اس آیائے و جیتا میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَامِعُوا مَا اُنْفِلَا اِلَرْ رَسُولُ تَرَا آئِنُهُمْ تَفِيزُو مِنَ الْدَمْ يَكُولُنَا رَبَّنَا فَقْتُبْنَا شَاہِدِي صلوات مَا اُنْفِيزُو مِنَ الْدَمْ مِنَ الْدَمْ میرے وہ جو بزرگان جو سادکِ آلِ محمد کی چودہ سو چالی کی پہلی کلاس کے سٹوڈنٹ تھے آج تک جو میرے ساتھ ہیں وہ جان چکی ہیں کہ وہ وہ میرے خوشک ہوتے ہیں پر آرام سے پڑھتا ہوں ترجمہ کرنا ہے اگر اپنے نوجوانوں کو ترجمہ سمجھا دیا تو میری مجلس کافی ہو پیٹا اس کا ترجمہ ہے وَا اِزَا سَامِئُو پھر تو جو وَا اِزَا سَامِئُو وَا اِزَا سَامِئُو آخری دنگے تک ترجمہ میں نے سب کو سنجانا ہے یہ جو سفیدی شہن سے میں نے دعا لینی ہے وَا اِزَا سَامِئُو وَا اَوْا اِزَا جَبْ سَامِئُو وَا سُنتے ہیں وَا اِزَا سَامِئُو مَا اُنزِلَ اِذَر رَسُول اے میرے حبیر اے میرے مدسر اے میرے بلائل کی ترجمہ والے اے میرے یاسین اے میرے مدسر اے میرے کملی والے اے میرے اپل ایشت رسول اے میرے سخالد اے میرے محمد وہ لوگ جب کس چیز کو سنتے ہیں جو تیرے اوپر نازل ہوئی ہے وَا اِزَا سَامِئُو مَا اُنزِلَ اِلَا رَسُول تَرَا آئِنُو تو پھر میرا پیغمبر اس وقت تم ان کی آنکھوں کو دیکھتا ہے کہ جب وہ وہ قرآن جو تیرے اوپر نازل ہوتا ہے تو وہ اہلِ ایمان وہ کلِ ایمان کے ماننے والے جب وہ قرآن سنتے ہیں تو پھر تُن کی آنکھوں کو دیکھتا ہے تَرَا آئِنُو تَفِيزُ مِنَرْدَمْ تَفِيزُ مِنَرْدَمْ کہا جاتا ہے کہ یہ آنسوں ٹپتا ہے میرے محضرم آنسوں ٹپتا نہیں تَفِيز فیض سے ہے چلے میں اُٹ گیا اللہ نے کہا جب وہ سنتے ہیں دیکھیں میں نے آیت پڑھی آپ نے سنی آپ کے دماغ میں آئی آپ کے دل میں آئی میں نے پڑھی آپ نے سنی یہ آیت آپ کے دماغ میں آئی آپ کے دل میں آئی کہ مولانا نے ساتھ کا پارا شروع سے پڑھا اس میں آنکھوں کا کیا بھی سکتے ہیں آنکھوں کا کیا جکر ہے تو میرے نوجوانوں اس کا بطلب ہے جب قرآن سنتے ہیں آنسو پہاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل اور دماغ ان آنکھوں نے ان کی ترجمانی کی ہے تو فیض فیض اور فیض ہوتا وہ ہے فیض وہ نہیں کہ جو رک جائے کہتے ہیں نا کہ یہ تو ان کا قرآن ہے ورنہ مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں وہ فیض فیض ہی نہیں کہ جو اور رک جاتا ہے فیض ہوتا ہی نہیں ہے جو جاری اور ساری رکھتا ہے جو رکھتا ہے جو رکھتا ہے اگر ایسا فیض ہے جاری رہتا ہے آنسو جاری رہتے ہیں تو عزیزو بزرگو بھائیو ایک بات کرتا ہوں کہ کوئی منیاں کا کوئی بڑا داکٹر سجل یہ بتائے کہ آیا ان آنکھوں کے پینچے پانی کی کوئی تھیلی ہے کہاں سے آ رہے ہیں دیکھیں اللہ نے ہمارے جسم میں ہر چیز کا عزو رکھا اللہ نے ہر چیز کا عزو رکھا ہے جن میں سے آج کر تو بڑی اہم چیزیں ہیں ایک دل ہے ایک بھرگے ہیں توجہ سے قرآن ہوتا ہی خوشت ہے مگر جو علی والے ہوتے ہیں قرآن سے جبراتے ہیں خوشت ہے مرحبہ حاضری حاضری جی جی تو کہہ تھا کہ ایک دل ہے اور گھرگے ہیں اکثر ہوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آج فلاں بن گے کے بعد ہارٹ پیک ہو گیا جب ہارٹ پیک ہوتا ہے تو قسمت ہو تو بھج جاتا ہے ورنہ مر جاتا ہے کیونکہ ان آنکھوں یہ مومن کی روح سے آجے ہیں کب آتے ہیں نممہ تحقیق کروگے تو وہ اللہ کو سجدار نہیں ہوگا وہ کسی دیر کو تو ہو سکتا ہے بات ہو کیا مار سکتا ہے دیکھیں دیکھیں چلیں ایک مثال دوں میں یہاں پہ آیا نہ میرے پاس امامہ کا نہ آبارتی کوئی بردر بھی لے آم پہل میں سے اسلام ہی جس اسلام انہیں کو ایک اسلام لے لیا جب اندر میں مشاہشی کے پاس رہتا تھا وہ بھی بندہ آگیا اب اس نے دیکھا تو یہ تو وہی ہے جو بندہ باہر ملا تھا مگر شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں یہ ہمارے پاس محرم پڑھ رہے ہیں اور یہ سید ہیں جب اس نے سنیا کہ مولوی صاحب ہیں سید ہیں محرم پڑھ رہے ہیں اب دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے سلام لیا اور جھک کے لیا اس سے پہلے وہ جھکان نہیں کیوں کہ اس کے پاس محرم پڑھ نہیں محرم پڑھ آگئی تو جھک گیا جو اس کے پاس بھی نہ جھکا وہ رجیب ہو گیا اللہ مہرہ تکمیر اللہ مہرہ رسال اللہ مہرہ حقیر اللہ حقیر اللہ چلیں ایک بات کرتا کروں محرم پڑھ کی کہ جب تک شہسا مارفل نہیں کی نہ حبس کی شہزادی تھی تو جنہ نہ میں گناہ تھا جب چلی جب آئی نہ تخت پہ جودی کو رکھائی تو جو تخت پہ جودی کو رکھا مہرم پڑھا مہرم پڑھا راج کریں گے حیدری آلی محمد کی مارفل کرو گے تو پھر جوتے راج کریں گے آج یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ روکے ہیں یہ اسی لئے کہتے ہیں انہوں نے اس آیت کو مہنی پڑھا اگر یہ پڑھا ہوتا تو رونے پہ اتراز نہ ہوتا عزیز پتر قرآن قرآن ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اس طرح میں نے یہاں پہلے کہا تھا کہ اقدوں کو اقیدوں کی ردا دیتا ہے قرآن توجہ کرنا قرآن کسی پتر سمجھ جاتا ہے اقدوں کو اقیدوں کی ردا دیتا ہے قرآن اقدوں کو اقدوں کو اقدوں کو اقدوں کو اقیدوں کی ردا دیتا ہے قرآن مومن کو بصیرت کی نگاہ دیتا ہے قرآن الفاظ کی نمو بچانی ہو ملکر سے مہنے کو چھپا لیتا ہے قرآن ملکر کے آگے قرآن اپنے مہنے کو ظہار نہیں کرتا کہ جب مومن پڑتا ہے تو اس کو ہی رکھاتا ہے تو وہ کون سا ولی ہے جس نے آلت رقوں میں بشتر زتاد دی جب مومن پڑتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ درخت کے نیچے پیٹ کس کس نے کی تھی جب مومن پڑتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے آلت اقرار کون بھول گے تھے آلت 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 سلوات پر یہ سیمون کے آلت 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 عزیزان وقت رہا یہ قرآن میں تو ہے کہ اِنَّ اَوَّلَا بَيْتِمْ وُزِحَا لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَقْتَتُمْ مُبَارِقُنْ کہ پاک و پاکیزہ ہے وزا توجہ ہاں کی توجہ چاہتا ہوں گا ہم جولے میں کہ پاک و پاکیزہ ہے وزا جس نے مکہ کی سرزمین میں بیت اللہ بنایا کعبت اللہ بنایا میرا دل کا رایا ہے کہ بیت اللہ کیوں تلد ایک جملہ کہتا ہے جب دیکھیں جب گئے گیا ناں عمرے پر ہمارے والاں مصر صاحب تھے وہ کہتے ہیں کبلہ وہ سام میں سے حرم کی دیوار میں زر آ جائے گا اور میں لگا ہوا دی اور توجہ سے جنہوں نے تک لے نہ رہے ہیں میں نے کہا اچھا کہتے ہیں دعای مانگ میں نہیں ہے جو بھی بند نہیں ہے میں نے کہا یہ اچھا اب جب میں آیا تو اب دیکھا کہ جو حرم میں لوگ جا رہے تھے وہ جوتے پہن کے جا رہے تھے حرم میں جا رہے تھے جوتوں کے ساتھ اچھا رہے تھے جب آ گئے تھے تو ایک چولت سا کمرہ نظر آیا اس کے اوپر ایک کالی چالہ نظر آئی میں نے کہا یہ کیا ہے کہتے ہیں یہ کوئی تو ہی والا بہت ہے میں نے کہا یہ تو پتا چل گیا حرم میں جوتوں کے ساتھ جا سکتے ہو بیعت کے اندر نجاست نہیں جا سکتی سباہ اللہ انہوں والا بیعت کو اوزیا لکنوس اس اللہ نے لوگوں کے لیے مکہ کے ساتھ زمین میں بیعت بنایا کھان بنایا عبادت گاہ گاہ آئی ہے عزیزہ نے کہا یہ جو بیعت اللہ ہے یہ اصل نہیں ہے بہت بڑا جملہ کیا دیا پریشان ہو گئے ہیں یہ اصل نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں اب بابا یہ اصل نہیں ہے ہو سکتا بھی کہتے مولی صاحب آج تک تو اس کو اصل سکنا ہے میرا عزیزہ مان بھائی ہو اس کی اصل جو ہے وہ عرش اولاؤ پہ بیعتل معمول ہے پھر روح کے ایک جملہ نہ کہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ جس کی اصل کا جود ہو اس کی اگر نقل بنا لے تو وہ شرک نہیں ہوتا وہ شرک نہیں ہوتا اصل کی نقل بنانا تو بیوی امن ہومنین حضرت آئیشہ کی سنت ہے یہی آجت ہم اس اصل کی نقل بنا کے دنیا والوں بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں یہ بیوی میری بنائی تھی عزیزہ نے کہتا ہے ہماری ان نقلوں پہ کوئی قرآن نہ کریں کیونکہ ہم تو قرآن بہت ہی پاٹ رہے ہیں یہ قرآن بھی نقل ہے جو اس نے کہا تھا لَوْاَنْ دَلْنَا حَاظَدْ قُرْآنَ عَلَمْ جَبَدًا رَعَيَةً خَاجِيًا متسکرین اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ بھٹ گیا تھے دعوات جلی نے کیا تھا دلیل علی بن گیا تیرا رجب کو بس وزیرا محتوی اتنا ہی کہتا ہوں تو چملے میں مصیبت کے پڑھنے کیا تھا اس ورہاں پڑی سوئے مصیبت کے پڑھنے کیا تھا دیکھ فضا کہیں قاتل محسن تو نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر آپ نے اس شیر کو سمجھ دیا تو مسائل ہے میں نے نئیے میں سنا تھا چونک آسل تک روپا آیا تھا دیکھ فضا کہیں قاتل محسن تو نہیں ہے سنو کیا کر رہاں مسائل کے آشتے دیکھ فضا کہیں قاتل محسن تو نہیں ہے کون تو نینہ ہے خیروں کو جلانے والا ازادار رونے کے لیے تو اتنا ہی پڑھنوں نہاں کہ اینہ لیلہ و ایلہ الیہ راجہ سیدوں خود بھی مسائل نہیں پڑھ سکتا نرم بھی لے بابا کیا کروں میں دو مرتبہ پھر براہ کا زبار براہ وہ ازادار اور رات گزاری ہے نا یہ سنا تھا نا کہ ہر دی بھی اپنی اپنی سواری کو تیار کر رہی تھی بیٹے والی بیٹے کو تیار کر رہی ہے ہر دی بھی اپنی اپنی سواری کو تیار کر رہی ہے مگر ایک دی بھی تھی کہ جو لوگ یہ کہہ رہی تھی ہائے ہو میری کسمت جب یہ زنانہ مظلوم میں خیمے کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں اممہ فیضہ اممہ فیضہ تم کسمت پر کیوں رہی ہے بی بی کہتی ہیں میرے آقاد آدھے اے میرے مولا حسین کسمت پر نہ روں تو کیا کروں کہا کیا ہوا کہا دے تو بات یہ ہے کہ سوکر ہر ماں اپنی بیٹے کو بھیجے گی میرا کوئی بیٹا نہیں ہے خسین کے رو کے کہتے ہیں اممہ تیرا بیٹا کوئی نہیں میری مہا کوئی نہیں اممہ دے تو سوکر مجھے بیٹا بنا کر چلاؤں ہزارزارو جب وہ کونسا ٹیم ہوتی ہے اتنا ہی کہتا ہوں کہ یہ جنگ کوئی لمبی جنگ نہیں تھی میں صبح بیٹھا ہوا تھا جب میں نے یہ جملہ پڑھانا کہ دس گرہنٹوں میں بہتر شہید ہو دے بڑا مسائے دارے ہیں اس سے آگے کیا سننا ہے کیونکہ پیرا میرا لگا جو کچھ نہیں لیں پوچھنا ہوں اس کو کہ ابو طالب کا ڈھارو جنے گیا جب میں نے یہ پڑھانا کہ دخل گئے توڑے گئے بہت عدد جنازہ اٹھا عزادہ رو میں نے اپنا موبائل پکرا میں نے حساب کرنا شروع کر دیا وہاں پہلوں میں شروع کر دیا کہ عزادہ رو ایک ایک گینکے میں تقریبا ساتھ ساتھ آنکھ جناتے اٹھے جب مظلوم کے احمد دار کی تب جانے لگے ہیں نا سواب ہونے لگے دائیں دے کا بائیں دے کا نہ اکبر نظر آیا نہ عباس نظر آیا نہ آنو محمد نظر آئے نہ قاسم نظر آئے بس اتنا ہی کہتا ہوں مظلوم چال پڑے جب کربلا میں آئے نا محمد نظر آئے نا محمد نظر آئے نا قلبِ لشکت پہ حملہ کیا جب قلبِ لشکت پہ حملہ کیا یہ بولا ہے کہ جو حملے پہ حملہ کارنے ہیں پہ ازادہ رو جس جس کو رونہ آئے نا شرما کہنا رو تجھے بھی پتا اس رونے پہ کیا خرج ہوا ہے یقین کرو آپ لوگ تو آتے ہونا مجلس میں کہ جب پڑھنے والا شروع کرے گا میں تب جاؤں گا علماء مقاتل کی ہوتے ہیں کہ ماں اور بیٹی رات کوئی آ جاتی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ مجلس ہونی ہوتی ہے نا مان بیٹی آ کر بیٹی جاتی ہے نا ازادہ اور جولہ سنو گے جنہوں نے ماتوں کرنا ہے ان کو دعویٰ دے رہا سنو جب آپ مجلس سنتے ہو نا آپ اپنے بچوں کو لیتے ہو اپنے کاروالوں کو لیتے ہو عزت کے ساتھ گروہ کو چلے جاتے ہو نہ ماں جاتی ہے نہ بیٹی جاتی ہے سوال درو مولی صاحب یہ ماں بیٹی کیوں نہیں جاتی کن میں مقاتل نہیں تھا کہ جہاں پہ آپ بیٹے ہوتے ہونا وہاں پہ ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی جنب یہاں پہنا مولید تا یہاں پہنا مولید تا یہاں پہنا مولید تا یہاں پہنا مولید تا لوگ کہتی ہے اماں اماں یہ بیٹے تھے کہ آ کر رہے تھے جل کہتی ہے کہ امم یہی آ کر رہے تھے سنو کہ مسائل سننے آئے والا یہ بی بی روز کہتی ہے اور بیٹی یہاں پہ فلان بیٹھ رہا تھا فلان جو رہا تھا وہ دھاڑے مار کے رو رہا تھا یہاں پہ فلان جو رہا تھا وہ اس طرح دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا جب یہ سنتی ہے نا تو شام والی بی بی کرتی ہے اوہ اممہ اممہ یہ رو رہے تھے ان کو کسی نے پتھر نہیں مارا اممہ ان کو کسی نے پتھر نہیں مارا آزادارو بی بی کرتی ہے بیٹا زینب بھلائے کو کچھ پتھر کیسے مارے گا دو 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 پتہ نہیں اگلا سالہ آنا ہے کہ نہیں آنا بی بی کہتی ہے اممہ کوئی کو پتھر مارتا تو کیوں مارتا بی بی زینب کہتی اممہ کیا مجھا ہے کہ جب میں روٹی تھی مجھے کوئی پتھر مارتا تھا کوئی تھیر مارتا تھا کسی طرف سے ریت آتی تھی کہتے تھے یہ بھاگی کی مہن ہے یہ بھاگی کی مہن ہے آزادارو بی مسائل کے دن ہے نا یقین کرو یہ جو رات گزاری ہے نا سکینہ نے اپنے بابا کے ساتھ گزاری ہے میں نے بڑے رام سے مسائل پھٹا ہے جلدی کوئی نہیں ہے کہ سکینہ جاتے جنر بابا جاتے تھے ادھر ہی سکینہ جاتی جنر جنر بابا تھے ادھر ادھر سکینہ تھی کہا سکینہ ذرا سو جا کہا بابا اور جس کا باب مرنے والا ہو اسے بلا نید آتی ہے اس کو بلا نید آتی ہے آزادارو شرطے داری وہ شرطے داری کرنے والا ہو جب فوجہ کٹی ہو رہی تھی سکینہ نے کہا بابا کیا تیرا کبھی نہیں ہے جس کو تُو بلائے کہاں ہاں ایک ہے حسینِ دبل آیا جنابِ سعید کو بلایا خدا آپ کو رونے اور رنانے میں مشہور فرمائے کتنے خوش نصیب ہو جو بیٹھے ہو رو رہے ہو آپ کے اوپر دیکھو سائے بان ہے آپ کی حفاظت کے لیے باہر آدمی موجود ہیں یہ پوچھو نا اُن سے کہ جس آدمی کا پھانی بان ہے اَلَا دَشْ اَلَا دَشْ اَلَا دَشْ جب حسین نے کہا نا اَلَا دَشْ اَلَا دَشْ یہ تیرے عبنوں محمد ہیں تو ان میں رو الے بی بی کہتی ہے اَبَئیٰ 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 یہ سب صبرکہ میدان میں خُلے گے بَئیٰ یہ باہر تو تیرے لاشے پہ کھلے گے آپ تو صرف ایک عزا سانے سے ہو کر چلے گئے دینا مگر میری شام والی بی بی اور جنگت منپکی والی بی بی ایک ایک گلی گلی کچھے پچھے میں جا کے رہتی رہی ہے ایک ایک گلی گلی کچھے پچھے میں جا کے رہتی ہے کبھی اکبر کی راش آئی کبھی کاسم کے سیرے آگے کبھی اکبر کی راش آئی کبھی کاسم کے سیرے آئے ازادہ میں ایک جملہ کہتا ہوں جناب ایک کاسم کی آپ نے مہنگی اٹھائی تھی نہ مہنگی اٹھائی تھی نہ جب مہنگی اٹھتی ہے نہ تو پڑھنے والے سے پوچھا کرو کہ یہ مہنگی ہے جب حسین کاسم پر آئے تھے یوں نہیں بجھے یوں اٹھا کے لائے تھے حسین تو کتری میں لائے تھے حسین بولا تو کتری میں لائے تھے ازادہ حسین ہے کہ آج ایک کام سب سے کر رہے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے لائے ہیں اور دہنے زہن پر ہو رہی ہیں انسانی طاقت بشری طاقت ہے تھک جونا میں اور تو نہیں رو سکتے یہ رونا تو سجاد سے پوچھنا یہ رونا تو سجاد سے پوچھنا کہ سجاد وہ تھا کہ جو چالیس سال تک خون روتا رہا ازادہ جمعہ میں کہتا ہوتا 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 کہ اس مجلد کی وارث این شخصیات ہیں ایک جناب زہرہ ہے اور ایک علی مولا ہے اور ایک کائن آل محمد ہے یہ بڑا مظلوق مولا ہے پوچھا کیسے میں کہتا ہوں زادہ ہو حسین نے اکبر کے سینے میں برچی دیکھی ایک مرتبہ یہ ترہ پتے میں بیٹھ کرونے والا ایمان دن میں پانچ مرتبہ کبھی اکبر کا سینہ دیکھتا ہے کبھی کاسن کے دورے دیکھتا ہے کبھی اونو محمد کو دیکھتا ہے کبھی اپنی جات کی کبھی گردر کو دیکھتا ہے کبھی حبیب محمد کو دیکھتا ہے کبھی سیند محمد کو دیکھتا ہے وہ جنہوں میں محقم کرنا ہے اب کا دل ہمپری پوپی کی چادر کبھی پوپی کی چادر دیکھتا ہے یہ مولا آج تک آنسوں میں یہ بھی خون رو رہا ہے یہ مولا خون رو رہا ہے یہ مولا امام وہ بولا ہے کہ جب مولا اتنا لڑے اتنا لڑے کہ یہاں میں مقاتل لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا اور حسین ایسے پڑے تھے کہ جیسے بلکل روک فیمسری سے پرواز عدان گئی ہے کسی نے کہا کہ بس اب حسین ان کے جملے تھے اب حسین جن میں ہی رہا کہتے ہیں کس طرح بتا چلے کہ حسین زندہ ہے کہ یہاں کے ابھی حسین جو آج چلا گیا ایک بط بط کہتا ہے میں بتاتا ہوں ابھی پتا چلے گا کہ حسین زندہ ہے یہاں کے شہید ہو گیا کہاں ایسے کہتے ہیں سینب کا پرکھا لوٹ لو ایسے 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 مومن کو پانی بلا ازادہ رو یہ کو کربلا کربلا بن گئی مولا تنی دمائی پر پھر بھائے ازادہ رو کسی گاہ میں آلو دیکھو ایک جملہ کہتا ہوں حسین کے دو بچے جب چلنے لگے نا تو فوج بنائی تھی نا تو بی بی جینب نے ایک جملہ کہا تھا بی بی جینب نے فوج بنائی نا جب یہ کہا نا کہ حسین بئیہ اکبر میرا سپاہی گبرا میرا سپاہی اب باس تو لے جا رے بیہ میں لے جاتی کو کاسم تیرے حوالے فرما میرے حوالے جنہوں نے محتم کرنا ہے ان کو دعوت دے رہا ہوں آخر میں کہا بی یا حسین بی یا حسین گرپلا میں اسگر کو تو دفنا دینا شاہ میں سکینہ کو دے تو میں پوچھتا ہوں وہ سیدو وہ بیرے سیدو کیا اکبر دفن ہوا اکبر دفن ہوا یہ اکبر یہ اسگر تھا جو اسگر تین مرتبہ شہید ہوا اسگر دفن نہیں ہوا ازاداروں بی بی کا ایک جملہ کہوں اور سنو گے تسوار رکھوں کا مزائد یہ بی بی جب بابا کی لاش پہ آئی تھی اور آج کہا بابا 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 میرے مطلوب میں تربلا بابا بابا جاند ہوتی ہے مرکوں کے ساتھ بابا مجھے اس سے پوچھ کے بتا دے میرا قصور کیا ہے بابا شیمر مجھے تماشے کی امارتا ہے شیمر مجھے تماشے کی امارتا ہے تھک گئے ہو سازنے لے سازنے لے کیونکہ پتہ نہیں اللہ دانے اگلا سال آنا ہے یہ نہیں کہہ بی بی سکینہ چل بسے کو سال آخر ہے اگر پچھ کے تو ہم ہیں اور کم ہیں ابھی بی ہم تیرے پابا کے مسائل پڑھیں گے اگر پچھیں گے عدیبی ہمیں وہ جگہ بتا دے جہاں پہ بہن ستر قدم کے پاسلے پہ ستر قرآن رکھنے کھنی تھی جہاں پہ ستر قدم کے پاسلے پہ قرآن رکھنے کھنی تھی ازادہ رہو ازادہ رہو ایک تو میں جملے پڑھنے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں عباد و شاہد رہو مولا تیری پیویوں کے پکتوں کی حفاظت ہے تیرا جرا جگر تو نہیں ہے نا وہ تو سجاد کا جگر ہے کسی نے سیدہ سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا ہم نے جنابِ مسلم کو بھی دربار میں دیکھا مولا تجھے بھی دربار میں دیکھا مگر جب مسلم دربار دیکھے تھے مسلم کا سینہ چوڑا تھا نظریں مولا جب تجھے دیکھا تو تیری نظریں چکی ہوئی تھی سید سجاد نے رو کے کہا اور تنہیں حساب نہیں کیا جب مسلم دربار کے لاتا دونا ساتھ رہی تھی پوپی ساتھ رہی تھی بیٹی ساتھ رہی تھی جب رہنگے لہا تو میری پوپی نگے ساتھی میری پوپی نگے ساتھی حضرت رولو رولو ایک ماندر اور پرانو یہ مولا صبح سے چکے دیکھ رہا ہے جب لڑ رہا تھا تو ایک امت میں تو کہا اس مولا نے یہ کہا تھا کہ اے پاس اے اپن آج بڑے کی جنگ بھی دیکھ لو عزادہ روح اپنی جملے کر رہا ہوں جنہوں نے معافی کرنا ہے ان کے لئے مہمتی ہے اتنی یہ جنگ بھی ہے نا اے امت پر مولا آخری سلام کرنے کے لئے جب خیموں میں آئے ہیں نا جب خیموں میں آئے بہن میں دیکھا تو حالوں کیا تھی تیر یا نہ ہوا تھا زخموں سے چور تھا کہا حسین جرادہ کہا کیسے آؤں میری سگینہ مال جائے دی جب سید سجاد نے دیکھا کہا بابا تیری یہ حالت کیسے ہو گئی بابا ہینا، 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 حبی Prophet کہا خات بو تیلا موسیقا جب یہ کہا تو حسین سے چربا کر چکے تھے کہ بائیوں کی موت کمر توڑ دیتی ہے یہی کہا اور یہ پانے میں سجا سارے مارے کے ایک میں بچا ہوں ایک تو بچا ہے عزادارو سجنہ کی زیارت کرو گے حسین کے سجنہ کی شبیقی لے آو سجنہ نصبیت لے ہو میں کہتا ہوں سجنہ تبھی دیکھو یہی سجنہ جب خیام میں آیا عزادارو جب سجنہ آیا تو تھیر جلی ہوئی تھی باگہ کرتی ہوئی تھی جب باگہ کرتی ہوئی تھی سچینہ نے دیکھا زیارت کرو جملہ سنو جب سکینہ نے دیکھا سکینہ نے کہا میرے بابا کا سجنہ بتا میرے بابا کا پانی ملا عزادارو سجنہ نے جب بی بیوں کو دیکھا بی بیوں نے حالہ بنایا یہی جملہ کرتا ہوں کیا سجنہ زمین پہ تقریب آتے مر گیا میں دوں رہے حسین مالا تیرا غم تو تیرا جلی جب عزادارو سارے دل کے سلام کرے السلام علید حسین اسلام علید حسین و علی بن حسین و علیہ اولاد حسین اسلام علید حسین اینچے خیچ غیان ایتین اتین جھر چھویا ایتین اتین بھرا دا لاشاں تے لاشاں شکدار آئے رچ کر بلچن زہرادا لاشاں تے لاشاں شکدار آئے رچ کر بلچن زہرادا میں نوہاں خیتہ سی میرا باہ اکبر پرنام آگا اکبر پرنام آگا رچ کر بلچن زہرادا 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 یا حُسین؛ 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 یا حسینؑ 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 تلی لاشتے آئیاں 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 موسیقی 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 جمعہ واجب اس وقت ہم پڑھتے ہیں جب بالکل اول وقت میں پڑھیں یعنی کہ فورا زبان کے بعد جب پڑھیں گے تو جمعہ واجب کی نیت سے پڑھا جائے گے جب جمعہ واجب کی نیت سے پڑھیں گے تو زحر قربت کی نیت سے پڑھیں گے تو اثر واجب ہوگی تو اگر آپ نے جمعہ جو ہے وہ واجب نہیں پڑھا پھر زہر اور اثر جو ہے وہ واجب ہوتی ہے اگلا جو مسئلہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فقہ میں فقی مسئلہ ہے کہ تقریبا تقریبا ساڑھے تین کلومیٹر کا سفر بنتا ہے کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ جمعہ ہو رہا ہے دوسری جگہ کا اتنا فرق ہو تو پھر جمعہ ہوتا ہے ورنہ جمعہ نہیں ہوتا لہٰذا ہمارے نزدیک ہے سی او وال جمعہ وہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ ہم جو نماز پڑھیں گے وہ زہر اور اثر کی جو ہے وہ واجب کی نیت سے پڑھیں گے یہ مسئلہ تھا کل کو اگر کوئی کہتا کہ دیکھیں جی جمعہ تھا جمعہ پڑھا نہیں زہر اثر یہ کیسے پڑھی ہے اس لئے یہ مسئلہ بڑا ہم تھا جو آپ کو بتانا تھا سلوہ پڑھیں